اسلام علیکم دوستو کیا علاجی امید ہے انشاءاللہ صاحب بھائی ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے دوستو ہم نے کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو بنائی تھی ایکنی کے بارے میں تو آج ایک نئی پرڈکٹ آئی تھی تو میں نے سوچھا آپ کو بتا دوں یہ اس سے اچھی ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کس طرح استعمال کرنا ہے اور کن جگہوں پر استعمال کرنا ہے اور کن لوگوں میں استعمال نہیں کرنا ہے تو یہ ہے سب سے یہ ہے ایکیٹین سی اس میں انٹی بائٹک ہوتا ہے کلنڈامائیسین اور ٹرینوین ۔ ٹھیک ہے جی پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ایکنی کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس میں جی بلایک ہیٹ بھی ایکنی ہیں وائٹ بھی ایکنی ہیں وہ پپیولز بھی ایکنی ہیں جسے ام کہتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ ریڈ ہوتی ہے ریڈ ہوتی ہے اکنی یا اس کو کہتے ہیں یہ پنک ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ ہے پلسٹیولز جس میں یہ ہوتا ہے کہ پاس پڑ جاتی ہے پیپلز میں پاس پڑتی ہے ایک ہوتا ہے نوڈیولز جسے ہم گھڑ بھی کہتے ہیں پنجابی میں اور ایک سیٹس جس میں بھی پاس ہوتی ہے اور اس میں درد بھی ہوتا ہے یہ آپ کو پچھل مل جائیں گے یہ اس کی کتنی قسمیں ہیں دوستو ہم بات کرتے ہیں یہ اس کے بارے میں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اس میں ہے یہ انٹی بکٹیریل ہے یہ ان بکٹیریہ کو ختم کرتی ہے جو آپ کی پنپل کا سباب بنتے ہیں جو انفلمیشن یہاں پہ خاص کرتے ہیں جو پنپل بناتے ہیں اس کو ختم کرتی ہے دوسرے نمبر پہ اس میں ہے ٹریٹینوئی ٹیک ہے پوائنٹ ٹو فائنل پٹسنٹ ٹ 1941 ٹھیک ہے یہ ساگ کی کرتی ہے جناب جو آپ کی جو جلد ہے یہ ایکسفولیائٹنگ یہ جو آپ کی جلد یہ پہ اس کو یہاں سے اتارتی ہے پیپل جہاں پہ آپ کے ہیں یہاں سے عطا رہتی ہے نارمل کرتی ہے نئی جلد ہاتی ہے اتارتی ہے نئی جلد ہاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ھیک رہتا ہے پھر وہاں پہ جو آپ کی shouting سی بیم اور یہاں پہ جو آپ کا آئل ہے وہ جمع نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ کے جو مسام ہے جسے پورز کرتے ہیں وہ بند نہیں ہوتے اور آپ کے جو بلیک ہیڈز ہیں اور وائٹ ہیڈز ہیں وہ نہیں بانتے ٹھیک ہے تو یہ ایکس فولیٹنگ ایجنٹ ہے جب آپ یہ کمبینیشن میں یوز کریں گے تو بجائے اس کے کہ یہ اکیلے یوز کریں کلنڈا میسین لوشن آتا ہے ٹھیک ہے یا پھر ٹریٹینائن کریم ہے ایکنیٹین آتی ہے بجائے اس کے اکیلے کے لئے استعمال کریں آپ اس کمبینیشن میں استعمال کریں گے تو زیادہ افیکٹ ہے آپ نے اس کو کل لوگوں میں استعمال نہیں کرنا جن کی عمر بارہ سال سے کم ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کو ایکنی روزیسی ہے دو قسم ہوتی ہیں ایکنی ولگیریس اور ایکنی روزیسی جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چیرہ سارا ریڈ ہو جاتا ہے جہاں پہ ایکنی ہے وہ سارا وہ جگہ اور اس کے ساتھ میں ساری ریڈ ہو جاتی ہے یہ پکچر میں آپ کو مل جائے گی اس میں نہیں آپ نے استعمال کرنا ایکنی روزیسی میں آپ نے استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے جو وومن پرگننٹس ہیں وہ نہیں کرنی پرگننٹ ہے وہ نہیں کرنی جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں وہ بھی نہیں کرنی اور آپ نے اس کو استعمال کر سے کرنا ہے پہلے آپ نے جو فیس ہے اس کو کسی آئیلی سکین فیس واش سے دھولے ٹھیک ہے بعد میں اس کو جناب ٹیشو سے یا ٹاول سے ٹیپ کرنا ہے ایسے ایسے رگڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے رگڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیپ کر کے اس کو جناب پی سائز لے کے پی سائز چنے کے دانے کے برابر لے کے آپ ان جو پمپلز ہیں اس جگہ پہ بس لگانا ہے آپ نے پمپل پڑی جگہ پہ لگانا ہے اور جگہ پہ نہیں لگانا آپ نے ٹھیک ہے یہ ایک سفولیٹنگ بھی ہے اور جو بکٹیریا کاز کرتے ہیں اکنی آپ کی اس کو بھی ختم کر دے گئے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے لگانا ہے ایک دفع صرف رات کو صبح میں آپ نے فیس واس سے واش کر کے بعد میں جو آپ نے سنسکرین لازمی لگانی ہے کیونکہ یہ ایک سفولیٹنگ ہے جو سنسکرین لازمی لگانی ہے ورنہ یہ آپ کا جو فیس ہے یہ ریڈ ہو جائے گا آپ نے لگا کے دوپ میں نہیں پھڑنا زیادہ ٹھیک ہے کیئر کرنی ہے جناب ہر بندے کا لہذا حساب ہوتا ہے کہ یہ کتنی دیر میں ختم ہو جائے دی لیکن آپ نے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایٹ لیس تین مہینے تک اگر تین مہینے تک استعمال نہیں ہوتی تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں ہو سکتا ہے وہ آپ کوئی میڈیسن چینج کرے یا پھر کوئی اور چیز دیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو تین مہینے تک استعمال کر سکتے ہیں یہ جی ایک ایکریٹین سی یہ جی نئی میڈیسن آئی تھی کمبینیشن میں تو میں نے بولا کہ دوستوں کو بتا دوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائے ایکریٹین کے بارے میں لیکن یہ اس سے اچھی ہے کیونکہ یہ کمبینیشن میں اگر آپ کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیے یا پھر ملٹی ویڈیو کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ آمکس پوچھیں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا آپ کا شکریہ جی اللہ حافظ السلام علیکم